اگلا سوال سوال کرتا نے پچھیا سنگت ویچوں کہ اسی جسولے ارداس کر دے تے ارداس دے انڈ تے اسی جکارہ لونے ہیں بولے سو نحال سبت سریع کال پر اے جڑا جکارہ ہے یہ دربار صاحب عمر صاحب کیوں نہیں لگتا تو ویر حجید سنگی آپنو بینٹی ہے بھئی آؤ دسو کہ اے جکارہ جڑا پہارتان تے لونے ہیں اپنے اے سکیندری حسطان دربار صاحب تے کیوں نہیں لگتا خاند پجیسو غواہ گروہ جی کا خالصہ غواہ گروہ جی کا خالصہ ہر قوم دے نظم بنائے ہوں دنیا اٹھے دے چلانگوالیانے سے قوم دے ددوں پاور گروہ دوارہ صاحب دے پرونت دی اپنے حتہ میں چاہی کچھ نظم بنائے گے تقریباً چودہ سال دی کریڑی میند کر کے انیسو قتی دو لے کے انیسو پنتاری تک انہوں سے کنسلیشن کرنے ہیں ویدان کرنے ہیں سکھ رہت مریادہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے بہت چھوٹا جو ڈاکومنٹ ہے لیکن اس ڈاکومنٹ میں سے سکھ نے جنم کو لیا کہ مرمتہ کی کرنا ہے سنسکار کے میں ہونے چاہی دے ہم کودھی شکشی رہنی کی ہے کودھی پنتھ کرنی کی ہے کس طرح ہم نے اپنی جلگی بسر کرنی ہے ہر چیز ہم دے ویچھ مینشن کی تھی گئی ہے آلموسٹ لگ پاک اوڈے جب گروہارا سرلے کھاندہ ہے ارداس دا ثروب دیتا ہویا ہے اس آردے ارداس دا ثروب اے ہونا چاہی دا ہے ارداس دے جو لاس دیا پھنکتیاں سماعتی دا بعد آپ جو دے سامنے سکرین تے بے اینا براتھ ہے سکھ رہت مریادہ دا اخیر اللہ پہلے نیا تن لائنہ ہم اس نو پرند ارداس وی شامن ہونوالی ساری سنگت شیری گرو گرانٹ سیب جی اگے ازمنا لمتھا ٹیٹے پتے پھر کھڑے ہوکے وہیگر جی کا خالصہ وہیگر جی کی فتے بلا دے اوپرند ساتھ شیری آکال دا جکارہ کے جایا جا جن بڑی سپش ہو گئی کہ یہ جکارہ کے جاندہ ویدان ساڑے سرز آرمی جو لکھیا ہویا ہے ساڑے کانسیچویشن جو لکھیا ہویا ہے سوال ہے آگیا ابھی یہ کیوں نہیں بلایا جندا یہ دلی تھوڑا جا سانوں پتے آسر کے سروت دیکھنے پہنڈ گے تھوڑا پچھر ہو جانا پہے گا سان ستاراں سوالتھوڑا جو گوگن سیگھ مہاراج سچے پاکشاہ جی دے جوتی جو سمومتو باد بابا بندہ سنگھ بہادر نے سکھ راج کائم کیتا لگ باگ ستاراں سوالتھوڑا جو بابا بندہ سنگھ بہادر دی شہادت ہو جاندی ہے بابا بندہ سنگھ بہادر دی شہادت ہو باد سکھ جڑا تیاس ہے بہت ہی کرنا میں تیاس جاندے اسے کیا جاندے براغ دا تیاس پڑے آتا ہے ایتھو شہدیاں دا دور کے شروع ہونگا ہے جنہوں سکھا دے سرانے من رکھ دیتے گے سکھ کارکار چھڑ گے جنگلہ بھی چلے گے سنبھل بھی نہیں سی گردواریاں دا پرواند ترمشالیاں دا پرواند انہوں دے اپنے ہاتھیں پہندا او دو اس جمعے واری داسی سمپردامہ نرملیانے مہانتہ نے انبھائی شروع شروع وچ اونا نے اس ساری سمپردام جنی جمعے واری سی گرم مردان دابگی چل دی رہی پر سمیدے مطابق جویں جویں نگار آندا ہے مساندہ سسٹم بچ جویں نگار آ گیا دلکل اسے طرح ہی اس پیجاری شرینی دے بیچ جا انہا سمپردامہ دے بچ انہوں نے اپنے ہاتھیں پرم پراما اپنے مرجی دیا اوٹھے مریادا ہاتھیں گردواریاں دے اندر پرچلت کر دی ایتھو تاکوی ہو گیا گردواریاں دے اندر مورتی پوجا گردواریاں دے اندر تسویران راکے پوجنگا جانیاں گردواریاں دے پرکرما وچے اندر وار صاحب دے پرکرما وچے گدیلہ لاکے ماتھے کاؤنے ایتھو تاکوی ساڈنگا کمزورگیاں جنیاں سی آگے سکھ راہ سو بھاتر دے وچے سنگھ سبا لیار دا جنم ہونگا ہے کیونکہ سکھ راہ دے ملے گردواریاں دے اندر لی مریادہ وچے کوئی دکھل نہیں جتا گیا نہ ہی انسو دا آراندہ کوئی جدن گیتا گیا جنس سکھ راہ جاسی مہارا ارنجید سنگھ دا راہ جانگے تکریباً سکھ راہ سو سن تو لے کے سکھ راہ سو ان تالی تک مہارا ارنجید سنگھ دا راہ منیا جاندہ ہے اپسی فوٹ گدارہ دے پیتی ہوئی گداری وہ دا کارن اے ہیں انہاں دنہ وچے گردوارے بہت امیر ہوگے مہارا ارنجید سنگھ نے بہت بڑھ گیاں جگینہ جنگے سی گردواریاں دے نا آتے لوا لیتی گیاں پر کمزوری ہے رہی کی گردواریاں دے اندر لی مریادہ وچے بلکل دکھل نہیں جتا وہ جنی اداسی پرمپرام مہمتہ دے آتھمیس سی اسی طرح چندی ہے گردوارے جو دا امیر ہوگے انہاں دے نال جگینہ لگیں گیاں تو مہمت زیادہ آئی آش ہوگے یا انہاں دے کعبت جڑے سی یہ جیمے جیمے پیسہ ہوتا ہے بہتالتا ہوں دی یہ مایا اپنے رنگ ناول نال دکھان دی ہے اتھو تھا کہ آپ سی اتیاسیت پر آسارہ پڑھ لیاں میں دیٹیل میں جنی جاواں گا جو تو اسی نرکانہ صاحب دا ساکہ کیتا سی تا مہمتہ اتھو تھا کہہ دیتا سی یہ ساڑھی دکھان ہے پسی جیمے مرنجی چلائیے کسی نو کوئی حق نہیں ہے جدہ خل دے خیر اتھارہ سو بہتالتا سنگھ سوالہر دے پرچار دے نال کام شروع ہندہ دے گردوارے ازاد ہندے ہم انیس سو بی دے ویچ شرومنی گردوارہ پروندہ کمیٹی ہونے ویچ آ جاندی ازاد کروم والے ویچاری گردوارہ کے سکھاں شروع ہندہ دے گردوارہ پروندہ کمیٹی نے گرمت دے پرچار تے پرسار لئی جہاں اپنے بلوں پیٹے ہوئے فیصلیاں نو داگو کرنگے لئی ایک نمی جتھے بندی قائم کیتی جیدہ نا شروع ہندے اکالی دا لکھا گیا شروع ہندے کالی دا دی ہونے شروع ہندے کمیٹی دے فیصلیاں نو سنسار تاک جا سکھ جگتاک بچاؤن لئی سی شروع ہندے کمیٹی جیڑی سی سپریم باڈی سی اکالی دل جیڑا شروع ہندے کمیٹی دے ادھین سی پر سمیدے مطابق جیویں جیویں سمجھ چلدا رہا یہ اگنوباد دے رہ گیا اکالی دل شروع ہندے کمیٹی دے حابی ہو گیا شروع ہندے کمیٹی جیڑی اکالی دل دے ادھین ہو گیا الٹا کم جیڑا سی ہو گیا جیدے کر کے نقصان جو قوم نو چلنا پیہ رہا ہے وہ اسی چال دے ہیں انہا نے انیسو پچی دے جو گردوارا ایکٹ بن جانتا ہے گردوارا ایکٹ بن تو بعد ایسے خریاد مریادہ دی ہوں ساڑھی سامنے ہوں دی ہے جیڑی انیسو پانتالی جی جا کے مکمل ہوئی پہلی ویرہت مریادہ انیسو سنتی ویچ بڑھ کے سنگتہ نو دے دیتی گئی سی پر بعد بھی تھوڑے ویدے بعد کٹے کیتے گئے جائے کہ لیے کچھ چمپرداماں والوں جھوڑ پاہن دی ہوتے کچھ مریادہ دیا انیسو پانتالی ویچ ہو دا خیرلا سلوک جیڑا سی اساڑے سامنے آیا جیڑا میں آپ دے سامنے دکھا رہے ہیں کہ انیسو پانتالی دی شبی ہوئی رہا مریادہ دی انیبیل ریسنٹ نگل ہے جیڑی ہونوں دو دوزار سولہ دی مرکو ایڈی چین ہے جیڑی اساڑے سامنے ہیں تو اس مریادہ دے سپشت طور پر لکھی ہوئی ہے کہ ستھ شریع اکال مولے سونے حالدہ جکارہ جڑا ہے تو دو مولے گزارہ 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 جاندہ ہے یہ جکارہ جڑا ہے سکھان دا دو سامنے گزارہ جاندہ ہے ایک تا دیوان دی سماپتی تو بات دنیا جنگا جنگا ہمیں سکھ ہو جی جرنیل جو دن سکھ ریجمنٹ جاندی ہے وہ جکارہ جڑے ہیں اوٹھے جو دنوں لڑائی دے مدانوی چھوندے نے اوٹھے جکارہ گزارہ گزارہ ہے روایت بڑی سپشت ہے کہ سی رومیر کمیٹی نے اپنے فرج پورے نہیں کیتے بڑی سپشت گللہ ہانے دے کوئی لکوو والی گللہ نہیں ہے انہاں پرابند کا نے انہاں نے اپنیاں جوڑیاں پوریاں نہیں کیتے گا تو داسیاں تے مہمتاں تے نرملیاں دیاں چلائیاں ہویاں مریادہ آنوں وہ انہوں سے تنہیں چلییاں دی ہے دروار ساو دے جکارہ بلونا عودوں باندھ ہو گیا سی نہ دوبارہ انہاں نے شروع کیتا تو نہ نہ انہاں شروع کر دی کوئی حمد ہے جلکہ سپشت بدہ آنا ہے جکارہ دیوان دی سماکتی تے گزایا جانا چاہی دا ہے ایدے ویچ نہیں گزایا جاندہ ایک کمزوری ساڑھی پرمادک شرینی جی ہے سیکھ سنگندی بھی کمزوری ہے جنہاں نے کنی پرمادکانو پوچھیا نہیں ساڑھی ساڑھی اپنی کمزوری بھی ہے جنہاں نے کنی پوچھیا نہیں کوئی سوال نہیں کیتا کنی انہاں نے گھالباگ نہیں کیتی اگر اسی انہیں جوگے ہوں دے کم سے کم سے پوچھ دے جی سنگدہ پوچھنیاں رہن دیا گاہے پا گاہے انہاں نے جا کے اسوال کیتے جاندے ایم ریادہ چینج ہو جاندیا پر اسی بھی کہتے ہیں سانو کی سانو کی دی بھوماری جیڑی سانو لگ گئی ہے یہ بڑی خطرناک بھوماری ہے جو تو ہر سکھ کہتا تھا سانو کی میری تر اوٹی ٹھیک ہے میرا تر بیزنس سیکھ ہے میری تر اوٹری ٹھیک ہے میری تر اوٹری ٹھیک ہے میری تر اوٹری ٹھیک ہے سانو کی دی بھوماری نے بہت دار نکسان کی کیونکہ ہر پانچ در دی ہر سکھ پانچ دا ہیسا ہے سانو کی دی بھی دنال گلدی گٹی نہیں چلنے جی آئیاں ہوئیاں ہوئیاں ہاں سانو ادھلی ادھلی ادھل کرنے پہنگے اپنی واج چکنی دے گی سانو چیتھیاں ای میلز آج کل تا کم بھی بڑا سکھا ہے یہ کمنٹ میں چاہیے میل جیڑیاں ہوتے پہنچ جانتی ہے پر مار کر دینی چاہیے سانو کی سوچتے مجبور ہونا پاگے کہ یہ جنیاں کمیاں صبح آر ویچ رہ گیاں ہاں جتھے جتھے کمزوریاں وہ لاغو کیتا جائے تو جکارہ بلاؤنا سکھ ریاد مریادہ سوشت لکھا ہوا ہے یہ ساڑی مریادہ ہے ساڑی پرمپرا ہے نہیں بنایا جانتا یہ پروندک شرینے دی کمزوری یہ ایک سنگلی بھی کمزوری ہے جنہ نے قلی پروندک شرینے دی پروندک شرینے دی پلچوگ نیکھا ہوا جی وائی گروہ جی کا خام ساہب وائی گروہ جی کی فتح جکارہ نہیں بنایا جانتا یہ ساڑی کمجوری ہے پروندک کمیٹی دی کمجوری ہے یہ جن درست ہے بلکل درست ہے سنگل جی میں بینتی کر دیا کہ کافی سمیتوں اینج لگ جا ہے بھی شومنی گردو اور پروندک کمیٹی اپنے بہت سارے فرق جڑے نے وہ تندہ ہی نہ نبھا نہیں رہے شاید وہ کسے دباہ تھا لے یہ آپ ساری سنگت سمجھ دے ہو میں نے وہ سار جان دی لوڑ نہیں ہے اور دیکھنٹے آیا ہے کہ جد کے ساڑی جو پندھ پروانت رہت مرہدہ ہے وہ دیمچ کوئی بھی تبدیلی کرنی ہوئی ایک اکھر دی نہیں تاں وہ گرمتیں نہ لکیتی جانس کے دی ہے کوئی ایک سنسا یا کوئی ایک جتہ دار نہیں کر سکتے پر تسی دیکھو ساتھ سنگل جی پھر دربار صاحب جتے اردار سن دی آیا وہ تھے جتے جکارہ رہی بلایا جاندار وہ تھے دوک شبد بھی جڑے نے وہ چینج کی تے نے جڑے کے جڑی پندھ پروانت رہت مرہدہ ہونے آپ جنے سکرین پر دیکھئے وہ دیکھنے ہی وہ بھی کاتے چینج ہوئے نے پتہ ہی ایسے طرح ہور بھی کئی چیزیں جڑی ہیں وہ اچھوپلے ہی جڑی ہیں وہ چھوپلے تبدیل کرتی ہیں جاندیا نے جاتے سنگت ایک جی 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 جاگ روک ہوئے بھی جو ہی کوئی چیز آوے اس سے بھی لے سنگت ہونا دے نوٹس سے لے آوے وہ جو میں بھی جن دس ہے ساڑی بھی کم جو رہی ہے پر وہ دا جڑا یہ کارن کی ہے کہ بور کارن کوئی نہیں ہے ایس جی پی سی دی میں سمجھا گا کہ انہوں نے اوہیر ہونا چاہی دا اور انہوں نے مریادہ خود نہیں وہ فالو کر رہی ہے تاکہ آس رکھ سے دیاں کے دو جے فالو کر رہی ہے ایون تخت سہبان جڑے نے کئی جو میں حضور صاحب یا پتنا صاحب ہے وہ تھے بھی سکھ جڑی پانت خورانت رہت بے آدھا وہ دیاں کئی مدہ جڑیاں ہیں وہ تھے لاغو نے انہوں کی تیا یہاں انہوں کو اپنیاں کار رہے ہیں پرانتو آج تک انہوں سٹومنی گورتارو پروزنگی کمیٹی نے انہوں درستی لے کی کہنا سی سگوں پانتھک فیصلہ لیں انہوں چیچے توڑتے سدہ پیج کے وچ شامل کیتا جاند ہے تو یہ کس طرح ٹھیک ہوئے گا یہ سنگت جی آپ جے سوچن دی لوڈ ہے جو سنگ سبھا لیہر ویلے بہت ساری قویتیاں جڑیاں ہیں انہوں مہاکرکہ نے اپنا سما دے کے اور اپنا پورے سٹرینگت لہا کے انہوں نے انرجی لہا کے ٹھیک کروائیے سی آج فیر لوڈ ہے انہوں نے اپنا سمجھئے اور انہوں نے ٹھیک کروائیے اپنے جڑی اداریں اینا تیسی اصلدار طریقے انہوں نے دباہ پایا جائے کہ جو انہوں نے پنٹھ پروانی ترینگت بڑھا ہے یہ ساری قوم بچ لگوئے تاں یہ قوم ایک چڑے تھے لے کٹھی ہو سکتے ہیں یہ میری بہنتی ہے سنگجی پروان کرنا تو ساتھ سنگی میں بہنتی کر دیاں کہ تقریباً تین سوال جڑے نے وہ جیسی نہیں لے سکے جنہوں نے سوال لے میں انہوں نے پاس سکھمہ مانگدہ کیونکہ سما ہو گیا ہے تو کبھل چھ منٹ باقی رہ گئے ہیں تو خالہ ساری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب دس منٹ پہلے ضرور سمارتی ہوئے تو ادلی میں آپ پاس سکھمہ مانگدہ آج دی جیڑے کار گزاری ہے ادلی جی بہت ساریاں تروٹیاں رہ گئی ہو رہ گئی ہیں یہاں ساڑے جیڑے اسی پینل میمبرز نے جواب دیتے ہیں انہوں نے کئی سرے خامیہ رہ گئی ہو جائیں انہوں نے سہرے لیے تھے آپ پاس سکھمہ مانگدہ سارے پینل بھی آفتے وہ تھے آپ سم رہے بہنتی کرنے گا کہ کرپا کر کے اپنا سجاہات اپنا فیڈ بیک کوششن آنسر رہ لے گروپ چیٹ ویچ یا باد ویچ ضرور سانو دیو اور یہ بھی دس ہو کہ جنہ روزانہ نے پروگرام نے اسی کے میں ہور ایناچ امپورومنٹ لے آئیے تاں جے بہت تو آج سنگتہ انجلیہ نے یہ ساڑھے ڈال جوڑ سکڑ کیونکہ جے سنگتہ نہیں جوڑ دیا کہ سمجھو ساڑھے مانچے آ رہے ہیں کہ ساڑھے پروگرام آج کوئی کمی تا نہیں تو کمی کے نے دس نہیں تو کہنے دینے اس سال مطر وہ ہی ہوندہ ہے جڑا وہ دی گلتی دس ہے تو ساڑھی گلتی تے پردہ نہ پاؤ کرپا کر کے جڑھی ساڑھی کمزوری ہے وہ بھی دسوں جتے پاڑھی آپ کی سجیشن ہے وہ بھی کرپا کر کے سانوں ضرور دسوں یہ میری بینٹی ہے پروان کرنا سنگتہ جک پرانی آئے گے میں انہوں انکروز کرنا گا اس طرح پہلے میں امیر حجی سنگھو بینٹی کرنا کہ آپ جی اگلا جو پروگرام ہے وہ دسوں سنگت پاسوں پینل بھی آفتے میں آپ پاسوں فتح سانجی کرنا اگلے سو سو بارے سی طرح آپ جے چرنا پینل حاضر ہوئے گا جوائے گردی کا حال سا جوائے گردی کی